اسلام علیکم میرے پیاروں چاند ستاروں کیسے ہیں آپ سب ایک لمبے ٹائم کے بعد میں حاضر ہوں ایک چھوٹا سا مینی ویلوگ لے کر جس میں میں آپ کے بتانا چاہی ہوں اور آپ کی ایک رائے بھی لینا چاہی ہوں جو کہ میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گی سمر ویکیشن سٹارٹ ہو گئی ہے اور راکین کے سکول کی چھوٹیا ہے اب جو ہے راکین گھر میں بور ہو رہے تھے اور بینگ ایک سنگل چائلڈ یہ گھر میں بہت زیادہ جو ہے لونلی فیل کرتے ہیں اور اکھیلا فیل کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو اپنا ایک میسیج بھی دے دوں کہ جی میں سوچ رہی ہوں کہ دوبارہ یوٹیوب پر آ جاؤں پر کرمی اور موسم کو دیکھتے ہوئے میرا دل نہیں کر رہا ہے کہ میں کچن کی طرف جاؤں کوکنگ کروں لیکن پھر بھی میں آپ کے ساتھ تھوڑی تھوڑی سی ریسیپیز شیئر کرتی رہوں گی اور جی ولوگز کا سلسلہ بھی جاری رہے گا انشاءاللہ تو جی اب آپ مجھے مشورہ دے کہ میں کیا صرف ویلوگنگ کروں یا صرف آپ کو کوکنگ کی ریسیپیز بھیجوں تو ان دونوں میں سے آپ کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں یا تو دونوں دیکھنا چاہ رہے ہیں تو مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیں تو پھر انشاءاللہ میں آپ لوگوں کی ڈیمانڈ پر پورا اترنے کی کوشش کروں گی اور دوبارہ سے یوٹیوب پر آ رہی ہوں میں بہت جلد کچھ پروپلمز ہو گئے تھے کچھ مونٹیزیشن بلوک ہو گئی تھی میری تو اس کی وجہ سے میں ذرا ڈس ہارٹڈ ہو گئی تھی اور میں نے سوچا کہ نہیں بھائی یوٹیوب پر چھوڑ دوں لیکن اب میں نے سوچا کہ چلو ایک ایک ایکٹیوٹی ہے انسان تھوڑا سا جو ہے بزی رہتا ہے اس چیز میں اور مائنڈ جو ہے ڈائیویٹڈ رہتا ہے اگر آپ کچھ نہ کچھ گھر بیٹھے کرتے رہے تو جی انشاءاللہ آتے ہیں پوری پاور کے ساتھ واپس ے تو آپ کو ملنے لگی ہے بہت ہی مزیدار سے ویلوگ ویلی میری کے لقے تو سٹے ٹیون راکین اچھا سا بچ کرتے ہیں ایسے نہیں کرتے دو ایٹ نائسلی اور سوفلی جی تو جب بھی آپ بچوں کو باہر لے کر جائنا ہے تو ان کو اس طرح کے ایڈیاز میں لے کر جائیں جہاں پر ان کے کچھ سکل ڈیولپمنٹ ہو یہاں سندباد میں میں لے کر گریتی راکین کو یہاں پر میں نے ان کو سرنگز پر تو بٹھایا ہی بٹھایا لیکن میں نے ان کو ان کا کارنر ہے جہاں پر چھوٹے بیبیز کو چھوڑ دیا جاتا ہے وہاں پر جو ہے کچھ انہوں نے گیمز ایسی ارینج کی میں جیسے بچوں کی جو ہے گراس موٹر سکلز ڈیولپ ہوتے ہیں بچوں کے سوشل سکلز ڈیولپ ہوتے ہیں کافی سارے بچے تھے اور راکین بہت اچھی طرح سے ان کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے تھے اور جی انجوائی کر رہے تھے بھی جو ہے گھر میں بیٹھے بھوڑ نہ ہو اور کچھ نہ کچھ ان کی لرننگ ہوتی رہے کچھ سکولز میں تو بچوں کو اتنا سارا ہومورگ دے دیا جاتا ہے کہ بچے بس اسی کے نیچے دب کر رہ جاتے ہیں اور کوئی ایکٹیوٹی رہتی نہیں ہے ان کی زندگی میں اور پھر وہ ایک سمر ویکیشن والی چھوٹیوں والی فیلنگ نہیں آتی بچوں کے بھئی اب تو آزادی مل جائے سکون سے اب تو چھوٹیاں ہوئے گئیں لیکن نہیں جی پھر بھی اتنا ہومورگ کہ وہ اس کے جو ہے لوٹ کے نیچے آکے بچاروں کی ساری سمر ویکیشن جو ہے وہ تباہ ہو جاتی ہیں کوئی انجوائیمنٹ نہیں کر پاتے لیکن کچھ کچھ اس طرح کی ایکٹیوٹیز بھی ہونی چاہیے جن سے بچہ سیکھے بھی کھیلے بھی اور جی آگے بھی بڑے بہت زیادہ پڑھائی بھی نہ ہو بہت زیادہ کھیل کود بھی نہ ہو ایک درمیانہ سے بیلنس رکھیں تاکہ جو ہے لرننگ کے ساتھ ساتھ فن بھی ہوتا رہے ضروری نہیں کہ مہنگے سمر کیمپس میں آپ اپنے بچوں کا ایڈمیشن کرائیں گھر میں ہی انہیں اتنی اچھی انٹریکٹیو ایکٹیوٹیز آپ کروا سکتے ہیں گوگل پر سرچ کریں یوٹیوب پر سرچ کریں آپ کو مل جائیں گی تو جی اب انشاءاللہ آتی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ